بارتیا جنتا پارٹی کے زلے نائب صدر گاندربل گلام قادر آتر نے زلے صدر کی ہدایت پر اندروان کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملے لوگوں نے ان کی مدد کرنے اور وقتاں پا وقتاں زلے انتظامے کے ساتھ ان کے مسائل اٹھانے کے لئے بی جے پی کے زلے نائب صدر کا شکریہ ادا کیا راتر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ گرہم سبا اور بلاگ دیوز پروگراموں میں شرکت کرے تاکہ حکومت کے زیر احتمام سکیموں کے بارے میں تازہ تری معلومات حاصل کی جا سکے انہوں نے عوام مطالبہ پر علاقے میں صدق کی تعمیر کو منظوری دینے پر ڈی سی گاندربل اور ایگزیکیٹو انجینر آر این بی کا بھی شکریہ آدھا کیا میں گاندربل سے کیمن کے لئے زبیر تانتری ہم گاؤں اندروان کے ہیں ہمیں روڑ کی بڑی ہی پرابلنگ کی تو شکر اللہ کا کہ ہمیں روڑ مل گی بی جے پی پالٹی کے ہم شکر گزار ہیں خاص کر کے غلام قادر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس روڑ کو اپرو کرنے میں مدد کی اور آج خود موقع پر یہ آئے یہ روڑ کا کام چر رہا ہے گھر گھر کوئی سے گھر گھر کوئی سے یہ تو ہم شکر گزار ہیں ہم پہاڑوں میں رہنے والے لوگ تھے ہمیں آج تک کسی پالٹی نے نہیں پوچھا اور نہ ہمیں ہمارے کسی بھی کام پر توجہ دے تو آج ہم شکر گزار ہیں خاص کر کے غلام قادر صاحب کے کہ ہر گھر ہر پہاڑی پر ہم جنگلوں میں رہتے ہیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہماری مشکلات کو احسان کرتے ہیں آج میں نے دھورا کیا اندرون برمشنز ایریا میں ہے کیونکہ ان کو دکت تھی روڑ کی بارے میں بہت دو چار سالوں سے وہ میرے پیچھے پیچھے پڑے تھے انہیں گریونس لائی میری طرف میں نے بولا ٹھیک ہے میں شکر گزار ہوں ڈی سی صاحب کا ایکزن آر این بی کا کیونکہ ان نے مجھے بہت حیلف کیا ان نے اپروہ کروایا یہ روڑ اور کل اس روڑ پر کام شروع ہو گیا میں شکریہ کرنا ہوں تجدل سے ڈی سی صاحب کا اور ایکزن آر این بی کا آر این بی کیونکہ آر این بی یہ کام کر رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنی ڈسٹرک پریزیڈن کا جو گولام حسن راستر صاحب ہے اس کا شکریہ کر رہا ہوں اس نے جسٹ کاریکارٹا کو جو جنوائری دیا وہ اپنی اپنی جنوائری بڑی خوب سے نباتے ہیں یہ نہیں کسی کا روڑ کا کسی کا پاور کا کسی کا پانی کا یا کسی سکھی میں اور میں ایک بات اس ویڈیو کے وجہ سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو گرام صاحبہ ہوتی ہے یا بلاک دیوست ہوتی ہے لوگوں میں گزارش کر رہا ہوں ان پروگرام میں بھی حصہ بڑھ کر حصہ لے کیونکہ وہاں سرکاری سکھی میں ہمیں بہت سکھی میں ہے لوگوں تک اگر وہ سکھی میں پہنچے تو لوگ کو نہیں لوگ بے رضوار نہیں ہو جائیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے دو تین سو سکھی میں ہے جو لوگوں تک لوگوں پتہ ہی نہیں سکھیوں کے بارے میں اگر وہ وہاں جائے ان کو ایوینس ہو جائے گی سکھی میں کیا کہ ہے گوھرمنٹ کے طرف سے